ہلو فرنڈز ویڈیو تو میں آج بنا رہی ہوں رسے والے آلو اس کے لئے آئل ڈال دیا ہے میں نے زیرا رائی دانا میتھی دانا اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک بڑی سائز کی پیاس دو ہری مرچی لسن ادرک بھاری کٹ کر میں اس میں ڈال دیا ہے پیاس گولڈن ہو گئی ہے چلی فلیکس لال میچ پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے ایک منٹ تک مسالوں کو اس طرح سے پکائیں گے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں اسے ایک سے دو منٹ تک رکھ دوں گی تاکہ تمارٹر صافت ہو جائے ہماری تھوڑے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسال اچھے سے پک گیا ہے اب دو میڈیم سائز کے آلو میں اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ کر ڈال دوں گی اور تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال کے اسے میں ایک سے دو منٹ تک مسالے میں اس طرح بھون کر اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے آلو گلنے کے لیے رکھ دوں گی تو اب میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اور اب اس کو ڈھانک کر میں رکھ دوں گی تو چلی اب ہم بینگن کی تیاری کرتے ہیں اور ہمارے آلو یہاں پر پک گئے ہیں تو اب میں بنا رہی ہوں بینگن والا رائتہ جو بہت ہی اچھا بنتا ہے اب میں نے یہاں پر ایک بینگن لے لیا اس کو اس طرح سے کٹ لیا اور کچھ مسالے لیا ہے نمک ہے لال مرش پاوڈر چلی فلیکس ہے دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر ہلدی پاوڈر ہے اور اس طرح سے بینگن پر میں نے مسالے لگا دیا ہے دو سے تین منٹ تک چھوڑ دوں گی اور اب اسے میں تیل میں فرائی کر دوں گی تو یہاں پر ہمیں اسے کچھ اور لگانا نہیں ہے بس مسالہ لگا کے دو سے تین منٹ چھوڑنا ہے اور سیدھے اس کو فرائی کر دینا ہے دائی کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے دائی کو یہاں پر اب میں تڑکا لگا دوں گی گھول والی لال مرش کڑی پتہ اور زیرا اور رائی دانا میتھی دھنے اس میں ڈال کے میں نے دائی کے اندر تڑکا لگا دیا ہے اور اب جو مینگن فرائی کر کے رکھتے ہیں وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اب اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو اب میں بنا رہی ہوں کچھڑی تو اس کے لئے میں نے برطن میں تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اور سابوت کچھ گرم مسالے ڈالے ہیں جب گرم مسالے تھوڑے سے فرائی ہو جائے تو اس کے اندر میں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے کچھڑی میں نے پہلے بھگو کے رکھی تھی آدھی دھال ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک اور حلدی پاورڈر ڈال کر جب پانی گرم ہو جائے تو میں نے اسے ڈھانک کر رکھ دیا پکنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کھلے کھلے چاول بنے یہ کچھڑی بہت اچھی بنتی ہے آپ اسے اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پر کچھڑی تیار ہے بس ایک میریٹ میں اسے اور پکاؤں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگتی ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے مہنگن کا رائتہ موم دال کی کچھڑی بنائی ہے تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی